مجھے تو ایسی بلندی پہ بھیج دے یا رب جہاں سے صرف مدینہ دکھائی دیتا ہے مجھے تو ایسی بلندی پہ بھیج دے یا رب جہاں سے صرف مدینہ دکھائی دیتا ہے یزید مر گیا کربلا کی دھرتی پہ حسین آج بھی زندہ دکھائی دیتا ہے یزید مر گیا کربلا کی دھرتی پہ حسین آج بھی زندہ دکھائی دیتا ہے اچھا وہ کنارے والے پھر وہی سے ہی چھوپ ہو گئے جیسے شروع میں تھے کوئی دکت نہیں ہم دیکھ رہے دو تین بار کھڑے ہوئے پہلی بار تو ٹھیک تھا لیکن اس سے پہلے ایک دم وہی تھا پھر وہی ہو رہا ہے جہاں آپ تھے وہاں مت جائیے جہاں ہیں وہاں رہیے ایک لڑکا تھا ایک لفظ بولتا تھا جرہاں غور سے ایک منٹ سن لیجئے گا ایک لڑکا تھا ایک ہی لفظ بولتا تھا غلیل بنائیں گے چڑیا ماریں گے سمجھے کاری مناث صاحب غلیل بنائیں گے چڑیا ماریں گے ایک ہی لفظ بولتا تھا پاگل ہو گیا تھا غلیل بنائیں گے چڑیا ماریں گے لوگ اسے رانچی کاکے میں بھرتی کر دیئے ڈاکٹر نے علاج کیا ایک ہفتے کے بعد پوچھا اب کیا کرو گے ماروں گا گنیل بناوں گا چڑیا ماروں گا ڈاکٹر کاکے ریٹائر کاکے میں بھرتی کروایا ڈاکٹر نے علاج کیا ایک ہفتے کے بعد پوچھا کہ اب کیا کروگے کہا شادی کروں گا کہا شاباش کہا شاباش پھر علاج کیا پھر پندرہ دن کے بعد پوچھا اب کیا کروگے کہا شادی کروں گا تو بڑے مناؤں گا بچوں کا ایڈیمیشن کرواؤں گا سال بھر کا جب ہوگا تو مہنگے شائر ہیں بھائی مبارک حسین مبارک بڑے خطیب ہیں علامہ نومان اختر فائق الجمالی انہی کے صفوں میں آ گئے ہیں بھائی اختر کاشی کاری جنیت ان جیسے بڑے لوگوں کو دعوت دیں گے تو یہ لوگ میرے بچے کے لیے کرتہ پاجامہ لاکر کے دیں گے اور ظاہر سی بات ہے پاجامہ دیں گے تو وہ بیلٹ والا بجاربند والا تو دیں گے نہیں وہ ربر والا دیں گے وہی ربر نکالے گے گے گھلیل بنائیں گے اور چڑیا ماریں گے سمجھ رہے آدمی پھر وہیں پہنچ گیا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں نہ پہنچیں جہاں پیچھے تھے آپ جہاں موجود ہیں یہاں رہیں اب میں کہوں گا یا حسن آپ کہیں گے یا حسین دونوں ہاتھوں کو پھر مٹھی باندھ لے دونوں ہاتھوں کے مٹھیوں کو بند کریں اور میں بولتا ہوں یا حسن یا حسن یا حسن ایک شیر میں سبت سنا دوں ان بزرگوں کو آپ کو معلوم ہے ہمارے گھر میں جب بچے روتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہماری بیویاں روٹی بناتی ہے کام کرتی ہے تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے سرتاج اپنے بچے کو تھوڑا گلی میں ٹہلا دے خوش کر دیں ایک بچہ کربلا کے میدان میں بھی رو رہا تھا جسے علی اسگر کہا جاتا ہے علی اسگر کہا جاتا ہے رو کیوں رہا تھا اس لیے کہ زبان ہے علی اکبر کے پاس میرے بھائیاں جا چکے چچا قاسم چچا عباس جا چکے زبانیں تھیں جن کے پاس جا چکے تھے عباس علمبردار جا چکے اونو محمد جا چکے لیکن اسگر کے پاس زبان نہیں تھی رونے لگے اب زینب نے کہا بھائی اسے لے جا ایک منٹ دو منٹ رکھ نیچے رکھ زینب نے کہا بھائی اسے لے جا اب امامِ آلی مقام اپنے بچے علی اسگر کو لیتے ہیں اور یوں رکھتے ہیں ہاتھ پہ نقشہ دیکھیں گے یوں رکھتے ہیں یوں اپنے بچے کو رکھا اب کربلا کے میدان میں لے کر علی اسگر کو اترے ہیں شاعر نقشہ کھیجتا ہے علی کے قلب منور کا چائن اترا ہے علی وقی قلب منور کا چائن اترا ہے یوں اترا ہے Marcel گریathers یوں نور قلب ہی وہی نور این اترا ہے جو نور حق وہی نور اترا ہے جے نور حق کہ وہی نور این اترا ہے ہے ایچ دنیا کان لگا کر جرہا خطاب توسن مقشہ کھیب مبر دستہ حسين اترا ہے اے دنیا کان لگا کر جرہا خطاب تو سن خطیبِ ممبرِ دستِ حسین اترا ہے اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا عطا ہوا اسے آگوشِ شاہ کا ممبر عطا ہوا اسے آگوشِ شاہ کا ممبر عجب خطیبِ اسگر کے بولتا بھی نہیں قصیدہ لکھوں میں کیسے جنابِ اسگر کا لغت میں ان کے تبصروں کا تذکرہ بھی نہیں قصیدہ لکھوں میں کیسے جنابِ اسگر کا مجھے معلوم ہے کون سا شیر مجھ کو کہا پڑھنا ہے لیکن علامہ نومار اخترق فائق الجمالی جیسے لوگ جب اسٹیٹ پہ ہوتے ہیں الہاج مبارک جیسے پڑھے شاعر اخترکاشی بھائی جیسے جنیت بھائی جیسے تو بازارو شیر پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی میں ان کے دیوان سے ایک شیر نکال کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہا آج بھائی ام الکتاب سینے میں ہدھ گنڈا والو بتا دو آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قاری اصغر گیاوی نے کتنا گھول کر کے آپ کو پلایا ہے شاعری آج ان کا امتحان ہے بھائی اصغر صاحب کی بلا کا دیکھتا ہوں ایک شاعر آدمی آپ کے یہاں ہے تو شیر سمجھنے کا فن آپ کو بتایا یا نہیں انہوں نے ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے دوشے نبی ہے رہل سی جس پر حسین ہے ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے دوشے نبی ہے رہل سی جس پر حسین ہے ارے بیت الخلا پہ بھی کوئی لکھتا نہیں یزید تعویز بن کے آج بھی گھر گھر حسین ہے بیت الخلا پہ بھی کوئی لکھتا نہیں یزید بیت الخلا پہ بھی کوئی لفتا نہیں یزید تعویز بن کے آج بھی گھر گھر حسین ہے اچھا یہ بتائیے انانسر شیر پڑھے تو نعرہ لگانا گناہ ہے کیا نہیں اگر کسی مفتی نے بتایا قاری منحاج نے تو بتا دیجے مجھ کو یہ دادا گیری والا نعرہ ہوا جبردستی والا وہ ہے نا شرافت کا فقط چولہ اتارا ادا وہ پائی پائی کر رہا ہے جرام میں دادا گیری پہ کیا اترا زمانہ بھائی بھائی کر رہا ہے تو یہ دادا گیری والا نہیں کھلو اس سے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے بہت اچھے لوگ ہیں میں نے ازراح تفریح جملے کہے اللہ تعالیٰ اس بھائی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے ام الكتاب سینے میں باہر حسین ہیں دوشہ نبی ہے ریحل سی جس پر حسین ہیں بیت الخلا پہ بھی کوئی لکھتا نہیں یزید تعویز بن کے آج بھی گھر گھر حسین ہے اور الہاج مبارک حسین مبارک نے ایک شیر کہا تھا آج سے تقریباً دس سال پہلے کہ دیکھا گیا تھا عزم جو بدرو ہنا تیور وحی ہے فاطمہ کے نور این میں یہ مطلب ان کا دیکھا گیا تھا عزم جو بدرو ہنا دیور وحی ہے فاطمہ کے نور این میں سعیل آب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال پانی بھٹک رہا ہے تلاشے حسین میں سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں حضرات اب آئیے تیجی کے ساتھ اس خطیب کا استقبال کر لے جو عشق پہ بول دے تو آلہ حضرت کی یاد آ جائے تقوی پہ بول دے تو مفتی آزم ہند کی یاد آ جائے شہادت کا ذکر چھیڑ دے تو لوگوں میں سن نادہ تاری ہو جائے اگر وہ عدب پہ بولنا شروع کر دے تو علامہ عبد الرحمن فاروقی کے خیالات بھی ان کے آستانے پہ چادریں چڑھاتا ہوا نظر آئے اگر شیر و شائری پہ بول دے تو مرزا غالب کے جتنے مرید ہیں ان کی بیعت توڑ کر کے حضرت سے مرید ہو جائے اتنے باکمال خطیب شہزادہ وقار ملک استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد نومان اخترفائق الجمالی نوادہ بحار جو کاجی شہر بھی ہیں حج کر کے آئے ہیں اسی بار دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی برکت سے ان کے پیچھے پیچھے ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب اتا فرما دے میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ سرکار کا فیضان ہے حضرت کی تقریر سرکار کا فیضان ہے حضرت کی تقریر سرمایہ عرفان ہے حضرت کی تقریر جو دردے گم عشق محمد سے ملا ہے اس عشق کی پہچان ہے حضرت کی تقریر ہر لفظ میں سرکار کی الفت بھی ملے گی اگر اس بات میں سچائی ہے تو ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ جو دردے گم عشق محمد سے ملا ہے اس عشق کی پہچان ہے حضرت کی تقریر ہر لفظ میں سرکار کی الفت بھی ملے گی تقریر میں فولوں کی نزاکت بھی ملے گی ارے خرشید ملے گا کہیں مہتاب ملے گا انداز میں ہمیں گوہر و نایاب ملے گا اصحاب محمد کا قرینہ بھی ملے گا کعبہ نظر آئے گا مدینہ بھی ملے گا حسنین کریمین سے نسبت بھی ملے گی حسنین کریمین سے نسبت بھی ملے گی اللہ کے ولیوں سے محبت بھی ملے گی وہ علم ملا ہے انہیں دربارے رضا سے مومن کو بچاتے ہیں نجدی کی وبا سے تاثیر ہے ایک مرد مجاہد کے دعا کی کھا جانے نے قوت گویائی اتا کی تقریر نومان ہے وہ انمول خزینہ آنکھوں سے لگانا اسے سینے سے لگانا اس دور کی ایک مہتبر آواز لیے جاؤں تقریر جمالی کی جرہ راز لیے جاؤں اتنی خوبیوں بھاری تقریر اگر آپ کو سماعت کرنی ہے تو آئیے ایک ہاتھ کو حسنی بنا دیا جائے ایک ہاتھ کو حسینی بنا دیا جائے اور حسنی حسینی ہاتھ کو لہرا دیا جائے اور ایک بار پاواز بلند مجاہدانہ نعرہ اتنی آواز اتنی آواز کہ آواز جو لوگ اب تک گھر سے نہیں آئے ہیں یہ آواز ان تک پہنچ جائے تاکہ ان کو پتا چلے میرے علاوہ سارے لوگ جا چکے ہیں استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہدہ کربلا کانفرنس اللہ مالحاج نومان اختر فائق الجمالی نعرہ تکبیر اللہ مالحاج عبد الرحمان فائزی نے کہا تھا سن کے تقریر ڈول سکتے ہیں سن کے تقریر ڈول سکتے ہیں جرہیں قسمت کی کھول سکتے ہیں عشق ایسی زبان ہے پیارے جس کو گونگے بھی بول سکتے ہیں کربلا پسکت کے ہیں جب اور کار گئرے کار گئرے کار گئرے کار گئرے بھی 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 پیارے ج Ganz سکتے ہیں